دل جی دوسانج نے ڈانسرز کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ گلوکار کو بدنام کرنے کی سازش حقیقت سامنے آ گئی بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عالمی شورتی آفتہ گلوکار و اداکار دل جی سنگھ دوسانج پر الزام آیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے کنسرٹ دلو مناتی کے دوران اپنے عقب میں ڈانس کرنے والے دیسی ڈانسرز کو معافظہ آدھا نہیں کیا ہے گلوکار پر یہ الزام لاؤس انجلس کے کوریوگرافر رجد بھٹا نے لگایا ہے انہوں نے انسٹیگرام پر ایک پوچھ کے ذریعے دل جی دوسانج اور ان کی ٹیم کی جانب سے اختیار کیے گئے مبینہ غیر پیشہ ورانہ رویے پر بات کی ہے کوریوگرافر کی وارل پوچھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں بطور پنجابی اس بات پر فخر ہے کہ ہماری کمیونٹی کا ایک ستارہ یعنی دل جی دوسانج اپنے کونسرٹس کی بدولت پوری دنیا میں سولڈ آؤٹ ایونٹس کی بدولت پنجابی زبان کی دھاگ بٹھا رہا ہے رجد بھٹا نے اپنی طویل پوست میں مزید دکھا کہ مگر ان سب چیزوں کے باوجود مجھے یہ کہتے ہوئے شدید مایوسی ہو رہی ہے کہ دل جی دوسانج کے کونسرٹ دلو مناتی میں موجود پنجابی بھنگڑا آرٹس کو اب تک ان کا معافضہ ادا نہیں کیا گیا ہے رجد بھٹا کی جانب سے دل جی دوسانج پر لگائے گئے الزام کے جواب میں اب تک گلوکار یا ان کی ٹیم کی جانب سے تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے البتہ دلو مناتی ٹور میں رخص کرنے والی پنجابی بھنگڑا ٹیم نے انسٹرگرام پر گلوکار پر لگنے والے الزام کی حقیقت بیان کر دیئے انسٹرگرام پر شیئر کی گئی پوسٹ میں بھنگڑا ٹیم نے کہا ہے کہ دل جی دوسانج کی ٹیم نے جب ہم سے دلو مناتی کونسرٹ میں پرفارم کرنے کے لیے رابطہ کیا تو وہ لمحہ ہمارے لیے ناقابل فراموش تھا بھنگڑا ٹیم کا کہنا ہے کہ ہم دل جی دوسانج اور ان کی ٹیم کے احترام اور پیشاورانہ مہارت کی تعاید کرتے ہیں جو پیار ہمیں دل جی دوسانج سے ملا وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے بھنگڑا ٹیم کا اپنے بیان میں مزید کہنا ہے کہ پنجاب کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے والے گلوبل آٹس دل جی دوسانج کے ساتھ پرفارم کرنا ہمارے لیے ایک انمول تجربہ تھا جو ہم نے رضا کرانا طور پر سر انجام دیا بھنگڑا ٹیم نے گلوکار پر لگائے گئے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ دل جی دوسانج کا ہم پر کوئی ادھار نہیں ہے کیونکہ ہم نے دلو مناتی کونسرٹ میں بحیثیت رضاکار پرفارم کیا تھا جسے ہم پنجابی کمیونٹی کے نام کرتے ہیں اپنی پوسٹ کے اختتام پر بھنگڑا ٹیم نے کہا ہے کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پنجابی گلوکاروں یا آٹس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ہم متحد ہیں